بہت بہت دنواز شدہ جی دیکھیں آپ نے جو سوال پوچھا وہ بہت اہم ہے میں وارنسی سے آیا ہوں سب سے پہلے کی وارنسی میں ہی میں پیدا ہوا ہوں یہ 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 میری جنر بھومی ہے سنڈرال ہسپٹل میں میں ہی پیدا ہوا ہماری مادر ڈاکٹر ہیں اور فادر بھی ڈاکٹر ہیں وہ سمیں یہیں انٹرنشپ کر رہے تھے اور بنارس کے محول میں میں بڑا بڑا ہوں پھر علاوہ علی مستی سے میں نے امے کیا اور یہاں کی جو راجنید بنارس کی رہی ہے اور بیچو کی خاص طور پر علاوہ علی مستی کے پچھاتر جیگن میں بھی میں سکریئے تھا ایسا کے بینر سے ہم لوگوں نے بیچو میں بھی بہت پارٹیسیویٹ کیا ہے بنارس میں کیوں آیا دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دو وجہ ہیں اس کی ایک تو پردان منتی نرین موڈی یہاں سے کھانے ہیں ان سے مجھے جو لگ رہا ہے کہ کوئی صحیح سوال نہیں پوچھ رہا ہے جو سوال اس سمیں کیندر میں ہیں بھارتی راجنید کے یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تانشاہی ہے ان کی جس طریقی کی سٹائل آف فنکشننگ ہے لیکن بات راشتوات کی ہے کہ جو راشتوات کا کنسپٹ لے کے نرین موڈی چل رہے ہیں یا آر ایس ایس چل رہی ہے ایسی دھرتی جو بچاروں کو پیتا کرتی ہے جو بھائیوار کو پیتا کرتی ہے جو بھارتی سنسکرٹی کا ایک طریقے ساتھ کہنے جے کہ ایک بہت بڑا بیچاری قیدر ہے یہاں پر یہ بحث کوئی نہیں چلا رہا ہے یہ راشتوات آپ نے کہا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا راشتوات تو ہندو تو کسی بیٹھ ہے اور یہ کیسا راشتوات ہے کس دھنگ سے دیکھ رہے ہیں آپ اسی دیکھیں میں اسی کو چیلنج کرنے آئے ہوں کہ یہ جو راشتوات ہے جس کو یہ ہندوز کا نام دیتے ہیں یہ دراصل ایک چھد مراشتوات ہے یہ دھونگی راشتوات ہے اس میں کہیں بھی ایک راشت کو کسی بڑے سنگھرش کے لیے یا کسی بڑے بگاس کے لیے راشت کو تیار کرنے کی جیسی کوئی وزن ہے ہی نہیں کوئی کوئی درشتی نہیں ہے ہمارا راشتوات جو ہے جس کو میں لے کے چلتا ہوں وہ اٹھارہ سو ستہونک راشتوات ہے وہ کیا ہے وہ راشتوات وہ ہے جس میں آوت کے کٹر برہمان سپاہی ڈلی میں بھادر شاہ زفر ایک مغل ستہ نشین کو گردی پر بٹھانے گئے تھے ہمارا راشتوات وہ ہے کہ جس میں کٹر مسلمان سپاہی نانا صاحب پیشوہ چھت باون برہمان ان کے لیے انہیں جان دے دی اٹھارہ تو ستہون ہم کو یہ مثال دیتا ہے بیگم حضرت مہل کے لیے ہندو لڑے ہندو راجہ کے لیے مسلمان لڑے وہاں کوئی اس طرح کہ وہاں پر سیدھی سیدھے ایک کونسپ تھا کہ انگریز آئے ہیں یہ بہاری طاقت ہیں یہ سامراجواری طاقت ہیں ہم کو لٹنے آئے ہیں اور ہم ان کے ان کو ہٹا کے ایک کسانوں کی اور جوانوں کی ایک ستہ 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 کریں گے میں یہاں تک جاتا ہوں کہ 1857 ایک طریقہ کسان ویدروت اس میں کسانوں نے اپنے ہاتھ میں ستہ لیتی سامنے چاہے کچھ راجہ رجوارے رہے ہوں لیکن ذاتر راجہ رجواروں نے تو ویروت کیا تھا آپ کی کتاب بھی ہے واراب سیلیزیشن اور 1857 ایڈی انڈیا ہے 1857 ایڈی تو اس میں بھی آپ نے کچھ ذکر کیا ہے لیکن اس میں جیسے اگر اس کتاب کو دیکھیں اور آج وارانسی کے چناؤ پرہ دریشتی کو دیکھیں اور دیش کے جوراشتبات کی ہندوتو کی باب کر رہے ہیں کچھ ایسا لگ رہا ہے ہندو بنا مسلم کا چل رہا ہے اور وہاں پہ آپ نے اس کو بھی کچھ ڈسکرپشن دیا ہے اس کا کیسا کنسٹ ہے لیکن ایسا ہے نا ہندو وسلم کرنا یہ انگریزوں کی نیت تھی اور 1857 کے پہلے بھی 1856 میں انگریز سمجھ گئے تھے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے تو انہوں نے عوض میں اور بنارس کے آس پار سامردائی دنگے کرانے کی کوشش کی تھی اور اس چیز کو اس سمیں کے جو عوض کے بادشاہ تھے وائد علی شاہ انہوں نے اس کو روکا تھا اور 1857 میں جب پوری لڑائی ہوئی تو اس میں تو یہی تھا کہ بھئی اسلام اور سناتن دھرم کی ایک تھا سب سے جو بڑی بات تھی کہ حرر مہادیو اور اللہ اور اکبر ایک ساتھ لگے تھے یہ جو ایک مول بھوت ہمارے یہاں کا جو چریت ہندوستان کا رہا ہے جہاں حرر مہادیو اور اللہ اور اکبر ایک ساتھ لگے لگے یہ ہم اس بنارس کے چناؤں میں چریتارت کرنے ہوں ہم اس بنارس کے چناؤں میں یہ کہنے آئے ہیں کہ ہم اس پرمپرہ کو پنرجیویت کر رہے ہیں کیا ہے جو راجنیتی چل رہی ہے اس میں خاص طور سے بھارتین تپاڑی اور آرسس کی اس میں سمبھو ہے کہ دونوں نارے ایک ساتھ لگیں بلکل سمبھو ہے اب بنارس ایسی جگہ ہے جس میں میں اس کو لگوا گے دکھاؤں گا اور اس میں یہی دیش کی ایکتہ کی نیو بنے گی کیونکہ دیکھیں ہو گیا رہا ہے آپ نے اس سمیں ایک مافیا کو کھڑا کر دیا ہے عتیق احمد کو میرا سیدھا آروپ ہے کہ یہ جو ہے جو ہمارے ورطمان پردان منتری ہیں بھاجبہ کے جو ادھاکش ہیں ہمیشہ یہ ان کی چال ہے کیونکہ دیکھیں انہوں نے پہلے بھی عتیق کو پھل پھر اک چناؤں میں کھڑا گیا تھا وہاں عتیق فیل ہوئے تھے لیکن یہاں پر یہ اس نظریہ سے لائے ہے کہ زیادہ لوگوں کا نامانکن رد کر دو عتیق کو لے آؤ تاکہ چناؤں جو ہے ہندو مسلم ہو جائے اور میں اس میں تمام سیکلور پارٹیز کو بھی ایک طرح سے دوش دوں گا کہ وہ بھی ایک کسی کردہ ور نیتا کو یہاں پر اتار نہیں پائیں یہاں پر سکتی ایسی ہے کہ موڈی ویروت کی لہر موڈی ویروت کی طرح سے دیکھیں ایک انڈرکرنڈ ہے اس انڈرکرنڈ کو پکڑنا چاہیی تھا ایک انہوں نے نہیں پکڑا وہ لوگ نے سوچ کے کچھ غلط سوچ کے انہوں نے ایک طرح سے بنا رج کو چھوڑ دیا میں اس لئے آیا ہوں کہ یہاں ویڈیو میں اس ویڈیو میں بھروں گا ایک راجنیتی گروپ سے ویچاری گروپ سے اور نرین موڈی اس ویڈیو میں بھروں گا اور اس میں آپ کو جیل تک جانا ہے وہ کیا بھرگڑ تھا وہ بھرگڑ تھا دیکھیں کہ دوہزار چودہ کے پہلے جو آر ایسس کے لوگ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ایک پورے بھارت کے سمیدھان کو اور ہمارے راشتفیتا مہتمہ گاندی کو گندی گندی گالیاں دے دیں اور وہ حق تک اس حق تک چیزیں پہل گئے کہ پہلی بار جو آر ایسس نے شروع کیا تھا کہ گوڑسے کا کلٹ بنانا کہ گوڑسے نے جو کیا صحیح کیا اور یہ تو میں اس کے خلاف میں نے یہاں تک چیلنج کیا تھا کہ اگر گوڑسے صحیح ہے تو پھر میں جو ہوں اب نرین موڈی کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے نرین موڈی کا سر چاہیئے تو کیا اس میں کھڑا رہا ہے اگر گوڑسے صحیح ہے تو ان سب باتوں پر ایک کافی کنٹروورسی ہوئی تھی اور اس سمیں ایک ایسا محول بناتا ہے اس کے بعد لیکن جو سب سے بڑی بات تھی میں آپ کو بتاؤں جو آر میں کھلا سا کر رہا ہوں آپ کے سامنے پہلی بار جو پشری بار بارہ مائی کو چناؤ تھے بنارس میں مجھے اچھے ترے یاد بارہ مائی کی تحریف کی دس مائی کو وہاں پر وہ تھا آخری جو جگوس نکلتے ہیں اور اس دن میں نے جو اس کا ویڈیو بھی ہے جو بعد میں یوٹیوب سے ہٹ آت گیا گیا میں نے یہاں کہا تھا کہ موڈی نے برہمہتیاں کی ہیں بنارس میں برہمہتیا کا سوال اٹھانا اور میں ہرین پانڈا کے بارے میں بات کر رہا تھا کیونکہ اس کے بعد آپ سامنے بھی آ رہا ہے کہ اس معاملے کو دبانی کتنی کوشش کی گئی ہرین پانڈا کے پتا جی نے تک کہا کہ اس میں نرین موڈی اور عمیت شاہ کا ہاتھ ہے میں نے جب برہمہتیاں کی بات یہاں کی اس سے دیکھئے پورا بی جے پی آرس ایس ڈھوڑا گیا ان کو لگا کہ یہ تو پوری بات ایک سچی بات ہے اور بنارس جیسی جگہ پہ ہمارے خلاف جائے گی اس کے بعد ہی میں ایرسٹ ہوا چودہ تاریخ کو اور پھر میں جب جب ریزرٹ جیس دن آیا سولہ مئی کو ریزرٹ آیا تو سولہ مئی جب ریزرٹ پورا آ گیا تب ہی مجھے ریلیز کیا تو ایک آدمی سے یہ اتنا خوف کھاتے ہیں اور یہاں پر میں اس کے خلاف چراؤں لڑنے آیا ہوں اور پورے دمکھم سے لڑنے آیا ہوں کیا وہ آدمی سے خوف کھاتے ہیں کہ اس سے آپ کے ویچار ڈھارا سے جو بامپت سے چھات راج نیتی سے شروع ہوا تھا اور پھر کانگریس سے ہوتے ہوئے آج آپ 1857 یعنی وہ ان کو ان کو نہ بامپن سے ڈر ہے ان کو نہ کانگریس سے ڈر ہے ان کو ڈر 1857 سے اور ان کو ڈر ہے جو سناتن دھرم کی پرمپرا کو لے کے میں چلتا ہوں اور جس میں میں برمہتیاوں کا سوال اٹھاتا ہوں کارس طور پر ایسی تاکتوں پر دوارہ جو ہندوٹ کی بات کرتی ہیں وہ برمہتیاوں میں جائیں اور ان کا اصلی چرز کچھ اور ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوٹ سناتن دھرم کا حصہ نہیں ہے ہندوٹ ایک پانت ہے اور ہمارے جو دھرم گروہ ہیں شنگرہ چار چاہوں پیٹھوں کے شنگرہ چار شنگرہ چار سوروپا ننجی ہیں جو دورکہ پیٹھ اور بدریناتھ کے ہیں سوامی ابھی مکتیشنا ننجی ہیں انہیں کے شش باقی ساری کوری کی پیٹھ ہے شنگری کی پیٹھ ہے یہ جو چار یہ ہیں سناتن دھرم اب یہ آپ ناکور میں گولوالکر جی کا مندر ہے وہاں پر بھگوان شیفت کا مندر نہیں ہے یہ ایک الگ پانتھی ہے جس کے الگ بھگوان اس کی منشاء یہ ہے کہ سناتن دھرم کو اندر سے کمزور کر کے جو برہمن ہیں جو سناتن دھرم کے پروضہ ہیں ان کی ہتھیاں ہیں یا ان کو کسی طریقے سے ڈیمارلائز کر کے خود اپنا جو کوئی بھی پنس کرتا ہے جو مکدھارہ مقاتل میں مقاتل ڈیمارلہ اپنا سوڑے ڈیمارلہ ایسی کی جنتہ جو وٹر ہے جو جیتھار کا فیصلہ کرے گی وہ کیسے اٹھار سو سنتاؤن کے اندلوں کو عرطمان جو پریویش چیل رہا ہے اور خاص طور سے بھاجپا اور رسس کے سمپردائی خندوتو کی راشتباد کی اس کو کیسے آپ چیلنج کریں گے اور کیسے سمجھے گی یہاں کی جنتہ بہت آپ نے محکول سوال کیا دیکھیں اس میں یہاں پر جو جنتہ ہے سب سے پرموکھے جوا جو فرس ٹائم گوٹرز ہیں جو یوتھ ہیں جو میں نے منگل پانڈے سینہ پرشلے سال بنائی تھی اور میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ منگل پانڈے جی کی پرچیمہ پوری اترکردیش نہیں ہے اترکردیش ویدان سوا کے سامنے لگنی چاہیے جو یہاں کی مکہنٹری نے نہیں ہونے دیا اور ہم کو نظر بند پیا وہ پوری یہ گھٹنا گھٹی بڑی پچھلے سال ہم منگل پانڈے سینہ کی یہاں لوگ ہیں یوتھ ہمارے ساتھ ہیں ہم یوتھ کو اپیل کر رہے ہیں اور ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اٹھارہ سو ستاون ایک لڑائی کیول ہیں کہ وہ ایک ویچار ہے وہ ایک ویقلپک ویچار ہے ہندوستان کو چرانے کا اگر اٹھارہ ستاون سفل ہوتا تو انہی سو ستالیس میں ویباجل نہیں ہوتا ہم بنارس کے ووٹروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی دھرتی سے جو سوچ نفرت کی بھیرائے جا رہی ہے جو سوچ ایک دیش ویرودی سوچ ہے یہ ایٹیمیٹلی جو ہے یہ ویدیشی طاقتوں کو پھر سے ہندوستان میں لے آئے گی کیونکہ یہ جو پوری پورا جو ایک ہیرابندی ہو رہی ہے ہندو ورسز مسلم پھر وہ جاکیوں میں ڈیویجن ہو جاتا ہے پھر وہ الگ الگ اس میں ڈیویجن ہو جاتا ہے پھر سینہ ورسز ریسٹ میں ہو جاتا ہے مطلب چھوٹے چھوٹے کھاچوں میں باٹنا آئیٹیمیٹلی یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی ویدیشی طاقت کے واپس آنے کی گھنکہ تیار ہوئے گی میں اس سوال پہ میں یہاں بحث چلوا دوں گا اور عام جنتہ کو سمجھا دوں گا یہ یہاں کی سچائی ہے زمینی سچائی ہے اس کے خلاف بنارس کی جنتہ جو کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری میں یہاں پر یہ کیول ووٹ کی راجی نہیں ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے بنارس کی جنتہ کی کہ وہ اس طرح کی بچاروں کو پراست کرے اور جو اصلی راشتہ وادی اس کا مطلب ہوا کہ آپ بھی اسی راشتہ واد پہ ہی لڑائی لڑیں گے وکاس کا مددہ نگڑ نہیں رہے گا وکاس کا مددہ بھی اٹھارہ ستاون راشتہ واد میں نہیں تھے کیوں کیونکہ میں نرید موڈی کے جو وکاس کا موڈل ہے جس میں بڑے پونجی پتیوں کے ادھار پہ آپ وکاس کرتے ہیں اس کو کونی کیاپٹلزم کہتے ہیں یارہ پونجی واد جس کو میں نے ہندی میں جان دیا ہے یارہ پونجی واد یارہ پونجی واد جو ان کا ہے کہ امبانی اور اڈانی کو چند ادھو پتیوں کو مجبوط کرو اور عام جنتہ کو بلکہ میڈل کلاس سے پیسہ کھیچو کرو اور ان کو کمزور کرو سمالس کے لئے انڈسٹریز کو کمزور کرو کسانوں کو کمزور کرو ہمارا جو اٹھارہ ستاون راشتہ واد ہے وہ ایک پیزنٹ پات آف کیاپٹلز ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے کہ مطلب وکاس کا جو ایک کسان آدھاریت راستہ ہے یہاں پر کسان جو ہے اس کے ہاتھ میں ارخلیرستہ کی دھوڑی ہو وہاں پر اگر آپ کو ادھاری کرن بھی کرنا ہے تو کرشی میں کریئے کسان اپنے اوپج کا دام خود تے کرے کسان جو ہے وہ بازار سے سیدھے سیدھے جڑے اس طریقے کی جو اٹھارہ ستاون کے لوگوں نے کرنا کی تھی وہاں پر ایک جو سمالس کے لئے انڈسٹریز ہیں جو ہمارے حد کرگاہ ادھاری ہیں جو آٹیزنز ہیں ویورز ہیں ان کے ادھار پر انڈسٹریز بنے تحصیر ادھاری بنے ہر تحصیر میں ایک ادھاری بنے یہ ایک نعرہ ہونا چاہیے ہم نیچے سے ایک ایسی وکاس کی دھارہ بنانا چاہتے ہیں اور ہم وکاس کو اچھی سڑک بننے اور اچھا یہ کرنے سے کہ وہ وکاس نہیں ہوتا ہے وکاس کا مطلب ہوتا ہے کہ پونجی نے کتنے اور پونجی پیدا کی دیش کی طرح سمبرد ہوا دیش کے جو ہر پر کیاپٹا انکم کتنی بڑھا تو برطمان پریویس تو ہی کر رہا ہے کہ پونجی سے ہی پونجی پیدا کرتے جا رہے ہیں اور جند لوگیں وہ ملا کر دو پرسنٹ لوگ یہ پورے کا بلکل اس کا جو سرکولیشن ہے پونجی کا جو ہاں دو پرسنٹ میں ہے وہ اچھانبے پرسنٹ میں کیسے ہو یہ کیسے ہوگا یہ 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 ایسے ہوگا کہ آپ جب کرشی کو کو مکت کریں گے کرشی میں ابھی آپ کسان اپنا دام کھنے چاہ کر سکتا ہے کسان ٹریڈنگ میں نہیں جا سکتا ہے اگریکلٹر پرائیس کمیشن جو ہے اس میں کسان کا قطرنجت نہیں ہے اب کسان کی تو کوئی بھونٹے ہی نہیں ہے کہ آپ نے تو پورا جیسے کب سے کب انڈسٹریز آپ شروع ایک کر سکتے ہیں کوئی انڈسٹری لگانا چاہے کسان اگر چاہے تو وہ اپنے اپنی اپنی اپچ کو منڈی میں بیٹھ سکتا ہے بچولیوں کو بیٹھ سکتا ہے یا سرکار کو بیٹھ سکتا ہے وہ کہیں اگر اگر کچھ بھی سوچے وہ کہ ہم یہاں ہم لے جائیں یا ہم ایکسپورٹ کریں یہ کریں اس کو ملتے ہی نہیں اب دیکھیں وہ ایسے بھائی تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم کونجی کا جو سرک پونجی کو نیچے تک کیسے پہنچا ہے تو پونجی کو نیچے تک کبھی پہنچا جا سکتا ہے جب بازار تک آپ کسان کو پہنچا ہے تو جو پونجی ہے اس کی جہن میں آئے اور پھر اس پونجی سے وہ اپنی اتبادکتہ بڑھائے اور اس سے اور پونجی پیدا ہے یہ ایک موڈل ہے اور دوسرا موڈل ہے یہ والا اڈانی امبانی والا کاشی جسے وارانسی اور منارس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اگر دیکھیں کہ اسے سانسکتک رازدھانی اور کلچر خاص طور سے کہ ہندو تول کہ سانسکتک رازدھانی کے روت میں پیش کیا گیا ہے اور ایسی بات ہوتی ہے اس میں بھاجپا آر ایسس کی استطیق مضبوط ہے جیسا کی چناؤں کے ریزرٹس آئیں پیچھلے چناؤں بھی ہوئے اور یہاں پر جو سمپردائی ہندو توی اور راشوات کی بات چل رہی ہے اس کو آپ کیسے آپ اپنے اٹھارہ سو سنداؤن کی بات تو کہہ دی لیکن ایکچوال ورطان پر اس میں کیسے اس سے لڑیں گے اس سے ہم نے لڑائی شروع کر دیئے یہ اس دن جس دن نامنکن ہو رہا تھا اس دن تیس اپریل کو جب نامنکن کے بعد سکروٹنی تھی اس دن سب کو روکا جا رہا تھا ہم لوگ نے وہاں پر سٹینڈ لیا ہمارے سناتن دھرم کے سوامی عبیب انکلی شرانان جی ان کے کانڈیٹس کو خارج کر دیا وہ لوگ وہ آ کے دھرنے پر بیٹھے ہم نے وہاں سے ہی بحث شروع کر دی تاشی ہندوت کا گھڑ نہیں ہے بارانسی سناتن دھرم کا کیندر ہے اور یہ میں بار بار ایک سمپل سی بات مجھے چاہے مجھے ایک ہزار بار کہنی پڑے ایک لاکھ بار کہنی پڑے میں کہتا رہوں گا کہ ہندوت سناتن دھرم نہیں ہے ہندوت ایک پنت ہے اس کے الگ بھگوان ہیں یہ برحمہ وشنو مہیش کو نہیں مانتا یہ ہمارے سناتنی بھگوان کو نہیں مانتا یہ رام کو مہاپورش مانتا ہے اس کے بارے میں ریکارڈ پرام کو بھگوان نہیں مانتا اس کے بارے میں اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے مہن بھگوات کا اور کرپاتری جی سے جو گولولکر جی کی بحث ہوئی تھی جس پہ کرپاتری جی نے پوری کتاب لکھی تھی نائنٹین فیفٹیز میں آر ایس ایس اور ہندو سناتن دھرم اس میں یہ بات ساپ درج ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے بھگوان کو پورش مانتے ہیں ہیومن بینگز مانتے ہیں اور اپنے خود کے بھگوان کرتے ہیں ہم اس لیے یہ ایک پنت ہے جو کی ایک خاص پریستیوں میں ہندوستان کی راجنیت میں ہستکشیب کر کے اور پنجی پتیوں کو کنونس کر کے کہ اگر ہماری آپ ویچاردھارہ کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کو لوٹننے کا اور موقع ملے گا ان سب چیزوں کے کرتے ہیں یہ آگئے آج آدھ سبتہ میں لیکن ان کو صحیح معنی میں چیلنج ہی نہیں ملا ویچارک ستر پہ تو یہ تو ہوگے ویچارک بات جس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ سناتن دھرم کا کیندر ہے واران اسی سناتن دھرم میں سبی پرانیوں کا بھلا ہو ادھرم کا ناش ہو وشف کا کلیان ہو اس کی کامنا کی جاتی ہے یہ ہے اصلی بنارس کا کیونکہ یہاں پر ساری جو دھارائیں ہیں وہ اسی ویچار کو مجبوط کرنے کے لیے رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جو ہندو مسلم جھگڑوں کے بات ہوتی ہے تو میں یہاں پر منگل پانڈے سینہ بنانے آیا ہوں ہر محلے میں یہاں کے گاؤں میں ہم نے منگل پانڈے سینہ کو ایک ایسے دستے کے روپ میں تیار کیا ہے جو اٹھارہ سو ستاون کے وچاروں کو لے کے چلے اور دنگوں کو فیزکل ہی روکے کہ اگر کہیں دنگوں کی استطیق بن رہی ہے تو دنگوں کو وہاں روکا جائے کہیں ہندو جوا واہنی تو نہیں ہو جائے گی ہندو جوا واہنی کی تو وچاردھارہ دوسری ہے ہماری تو منگل پانڈے سینہ ہے سینہوں کا تو کچھ ایسا ہی رہا ہے ہاں لیکن اب یہ جو اصلی اسی لیے رہا ہے کیونکہ جو ایک اصلی جو سینہ رہی ہیں اٹھارہ ستہون میں جس سینہ نے بدرو کیا تھا ان کے نام پہ کوئی سینہ نہیں ہے جب آپ ایک ایسی سینہ بناوگے ہندو جوا واہنی اس کا نیتہ ہوگا یوگی آدھے تناج جو کی ایک گینگسٹر ہے سچا ہی کیا ہے ہی ایک گینگسٹر یہ جو گوراکپور کی گینگ وارز ہیں وہاں سے نکلا ہوا آدمی ہے یہ تو پورا یہ پورا اتر پردیش جانتا پہلا کامی اس نے کیا ہرشنکر تیواری پہ حملہ یہ کوئی مقمندری کرتا ہے ایسا کام کہ آپ ایک مقمندری بن جائیے اور پھر سے آپ گینگ وار میں واپس چلے جائیے جو بیس سال پرانی ختم ہو گئی ہے تو یہ تو گینگسٹر یہ ہندو یوہ وہینی بنا دیا انہوں نے اس میں انہی کی طرح لوگ آئیں گے لوچے لفنگے اس کے بعد آپ نے بجرنگ دل بنا دیا بجرنگ دل کا مطلب کچھ نہیں ہے بجرنگ دل کا مطلب ہے سلاوں کا تو ہنسا کا اتحاس رہتا ہے کہ آپ ہنسا پہ جائیں گے بھر دیکھیں میں سیلف ڈیفنس پہ جاؤں گا میں اس میں میں کوئی اس طریقے کا جو ایک ایک مطلب میں ہنسا میں وشواس رکھتا ہوں لیکن میں اس معاملے میں جہاں چیلنج ہے جہاں پر ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے اس کو میں وہیں پر جواب دینا بھی جانتا ہوں اور ہمارے ہماری ٹریننگ ہے یہ ہمارے سناتن دھرم کی ٹریننگ ہے یہ اسی لئے دیکھیں ڈنڈی سوامی بنے اسی لئے ناغہ سادھوں کی سینہ ہی بنی یہ آخر کیوں بنی یہ سناتن دھرم کی رکشہ کے لئے بنی آج ان ساری سنستان کو کمزور کر دیا گیا ہم آج پھر سے منگل پانڈے سینہ ایک سناتن دھرم کی ایک سینہ کی روپ میں کھڑا کر رہے ہیں کل کو یہ سوامی سروپا ننجی پہ سوامی ابھی مکتیشہ ننجی پہ کوئی حملہ ہو گیا تو کون بچائے گا کون کون آئے گا سامنے اب بتاؤ منگل پانڈے سینہ ہمارا وہ کام کرے گی اس کے ساتھ ساتھ بھائیچارہ جہاں پر خراب ہو رہا ہے جہاں پر ایک جو مسلمز ہیں ان کی اوپر اگر حملے ہو رہے ہیں انویشن لوگ مارے جا رہے ہیں اس کو کون لوگ اس میں ہندو جنتے سامنے آئے گی اچھا وارانشی کے وقاس کے پانچ مددے کیا ہوں گے دیکھیں وارانشی کے وقاس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جو یہاں کے دو ایریاز ہیں گاؤں اور شہر تو گاؤں میں یہاں پر جو سچائی کی ایک ویرستہ تھی جو کملہ پتی ترپاٹی جی کے سمیے سے تھی وہ سچائی کی ویرستہ دھوست ہو چکی ہے آپ دیکھیں جو انہوں نے اس سمیے نہرے بنائی تھی اس سمیے یہ مطلب نائنٹین لیٹ سیونٹیز کی بات میں کر رہا ہوں اس پورے ایریگیشن سسٹم کو اس میں ایک بہت مطلب ہم نے اس میں کچھ بی جی بی کی ایک نہر کا نام بتا دیجئے اگر نرائنپور کی نہر کے چھوڑ دیا تو دوسری نام بتا دیجئے جو کملہ پتی ترپاٹی جی نے کیا تھا اور آج دوستوں کے دوسری نہیں ہوئی نہیں نرائنپور کی نہر بھی دیکھئے کتنا بڑا ایک ایک یہ اگزامپل ہے نہیں نہیں تو وہ تمہیں بول لیا لیکن دوسری بھی آپ ایسا بتائیں جس کا بات کر رہے ہیں کہ آپ کے کیا پلاننگ ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے دیکھے نرائنپور کی انہوں نے نہر بنائی انہوں نے یہاں پر ایک جو جو یہ جو پندرہ سے لے کے سیوہ پوری میں جنہوں نے کام شروع کیا تھا وہ جو آگے آگے بڑھایا حیمتی نندن بہوگنا جی نے اس کے بعد ویر بہادر سنگھ کے سمجھ اس کو روک دیا گیا تھا وہ جو وہ جو وارامسی کی جیادہ ترے ایریاز جو ہیں وہ آج کے ڈیٹ میں شہری آبادی ہو چکی میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں میں اسی لئے میں دونوں کی بات کر رہا ہوں دیکھیں اس میں اس میں میں گاؤں سے شروع کر رہا ہوں جو دو گرامیڈ ہیں روحنیا سیوہ پوری تین شہری ہیں وارانسی اتر دکشن اور کینٹ تو شہر پہ میں آ رہا ہوں میں اس سمجھ پہلے گاؤں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ گاؤں ہمارا ایک وشیش ہمارا concern ہے یہاں کے جو گاؤں ہیں اور ان میں ہم ہم irrigation مطلب ایک ہم وہ مجبوط کریں گے دوسرا ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم کس طریقے سے جو یہاں پر کسانوں کو اپنے لاغت کے دام جو fertilizer وغیرہ کھریدنا پڑتا ہے اور جن مہنگے دروں پر کھریدنا پڑتا ہے اس کا بھی ایک فارملہ ہمارے پاس ہے اس کو بھی ہم سامنے رکھیں گے اپنے منفیسٹوں میں جو شہر کی بات ہے شہر میں دیکھئے یہاں پر تین مددیں ہیں شہر میں یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو electricity کا جو supply ہے اس کو وہ بہت دنوں سے اس معاملے میں اٹکا ہوا ہے کہ وہ پوری طرح سے privatize ہوگا کہ وہ سرکاری ہاتھوں میں رہے گا یہ ہوا تھا کہ یہاں پر چوبیس گھنٹے بجلی آئے گی اور اس کی جو structural issues ہیں کہ بھئی یا تو اگر آپ privatize کریے تو اس کو آپ پوری طریقے سے کسی ایک بہتی responsible private sector کو دیجئے جس کی ایک efficient ایک ویاستہ ہو وہ نہیں تو ایک ایسی آپ یوزنا بتائیے جو کہ آپ اگر بائی دوی سانسد بن جاتے ہیں اور آپ وہ یوزنا ایسے شروع کریں گے یا ایسا کوئی آپ work کریں گے جو کہ وقاس کے وقاس کو پیمانہ ہی بدل دیں دیکھیں وہ جو اس کا اس کے لیے سب سے جو یہاں پر ہے کہ بنارس کے اندر industries نہیں ہیں بنارس میں ایک سمیں ڈی ال ڈبلو ایک سمیں یہاں پر جو ریلوے کو لکھیا وہ سرکاری industries تھی جو ایک سمیں ایک دور تھا ان کا وہ وہ ختم ہو گیا بنارس میں آج کی ڈیٹ میں مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ایسی مہتپن private industry ہو یہاں پر عام کی کھیتی ہوتی ہے یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جو کسان پیدا کرتا ہے ہم اس طریقے کے تحصیلوں میں blocks میں ادیوگ بنائیں گے وارانسی میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے بہت سارے proposals ہیں joint ventures کے بہت سارے proposals ہیں glass work کے korea سے ایک ٹیم آئی تھی جس میں جو چاہتی تھی انویسٹ کرنا آپ کو بتائے دو ہزار چودہ دو ہزار اننیس کے بیچ کیول بنارس کو لے کے ترپن ہزار کروڑ کے جو انہوں نے claim کیا تھا کہ پزان منتری جی نے ترپن ہزار کروڑ کے یہاں پر investment promise ہوا تھا وہ کہاں ہے وہ 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 پورا اچھا اس کی آپ اس کا figure آپ جائیے بہت پیچھے تو آپ کو کہیں مل جائے گا لیکن جو آپ یہ بتائیے انویسٹر سمیٹ لکھنوں میں ہوتا ہے بنارس میں ایک بھی انویسٹر سمیٹ ہوا اچھا یہ یہ انڈسٹریز لانے کا یہاں پر ہمارا ایک بہت بڑا commitment ہے ایک چیز جو کہ میں پہلے پوچھنا سیتے لیکن وہ پوچھ رہے ہیں ایسا ہے کیا کہ آپ نے جو ٹپڑی کی تھی اور وہ گرفتاری ہوئی تھی اس کے کہیں آپ اس کا جواب دینے کے لیے تو پردان منتری آپ بیفقش میں تو نہیں لڑ رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے میں تو اس کے بعد جب دوہزار چودہ میں ایریسٹ ہوا اس کے بعد میں دوبائی چلا گیا اس کے پہلے میں نے بولٹ راجہ فلم بھی لکھی تھی تو کچھ فلم پروجیکٹ بھی میں پورے کر رہا تھا میں جب دوہزار سولہ میں واپس آیا ہوں انڈیا تو میں نے لکھناؤں میں اپنے کو بیس کیا میں انہاؤں کیونکہ میری جو پیترک بھومی ہے وہ انہاؤں ہے جہاں جہاں سے میرے پتا جی ہیں ہم نے وہاں پر جو عوض کا ریجن ہے انہاؤں سے لے کے گونڈا بہرائش تک یہاں پر ہم نے کسان کرانتی دل کی ستھاپنا کی مجھے چناؤں لڑنا تھا کیسرگن سے کانگریس کا ٹکٹ آل بوس فائنل ہو گیا تھا وہ نہیں ہو پایا کسی وجہ سے اور میں وہاں سے انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ گروپ میں بھی ٹکٹ فائل نہیں کر پایا تو بنارس میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ دوہزار چودہ کی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے میں بنارس آؤں کیونکہ بھارترباد پارٹی ایک نئی پارٹی ہے اس میں کچھ لوگ ڈیموکرائٹک ٹائپ کے پیٹریورٹک کچھ راشت بھگت اور جو لوگتانترک قسم کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پوری بیوستہ ہے اور جس طریقے سے نومینیش چوناؤ لڑنا ہی ایک اسمبف سے چیز ہو رہی ہے عام آدمی کے لیے تو وہ بنارس میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گا مجھے نہیں پتا تھا رہا آپ وہاں جائیے وہاں دیکھئے میں یہاں آیا انتیس تارے کو میں نے خود نومینیشن فائل کیا اسی سمیں میں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہاں نومینیشن لوگوں کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اس دن کافی ہوحلہ ہوا وہاں ہم لوگ نے ایک آندولن جیسا چھوٹا موٹا کیا تیس تارے کو پھر وہی سیناریو آپ کے سب کے سامنے اس دن فیس بک لائی بھی میں نے کیا تھا تو یہ ایسا نہیں ہے میں تو کیسر گنج اور اس بیلٹ کو میں نے چن لیا تھا وہاں سے میں لڑنے والا تھا میں تو یہاں آیا ہوں اس طریقے کا جو کھلی تانہ شائع اور مجھے یہ ریپورٹ تھی کہ ساری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں سپا کانگریس یہ یہاں سے پریانکہ گاندھی کی لڑنے کی بات تھی میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہ یہاں سے نہیں لڑیں گی سپا جو ہے اس کے پاس کوئی سیریس کینڈیٹ نہیں تھا تیش بہدر یادہ وائے یہ بات ہم لوگ کو پتہ لگ گئی تھی کہ ان کا جو نومنیشن نرست ہونے جا رہا ہے تو کیا اس چناؤ میں مہندرین مودی کے ویروض میں ہم چھوڑ دیں کوئی ہی نہیں کیونکہ کانگریس کے جو کینڈیٹ ہیں اجر آئے وہ ان کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھوک نہیں تھی لڑنے کے لیے اس بار اکترے سے ٹکٹ ان کے اوپر تھوپا گیا ہے شالنی یادہ جی ہیں ان کی اپنی سیمہ ہیں تو یہاں پر کنٹیسٹ کس کے بھی کوئی ہی نہیں اتیق احمد اتیق احمد کو یہاں لے آیا گیا نرین مودی ورشت اتیق احمد ہو جائے ہندو مسلم پول رہیش ہو جائے یہ میں نہیں ہونے دوں گا یہ میں نہیں ہونے دوں گا اور یہ میں سوچ کے آیا تھا کہ جب کیسر گھنج کا نہیں ہوا تو میں نے بنارس ہی میں میں دعویداری کرتا ہوں یہاں بھی ہمارا آدھار ہے یہاں بھی ہماری منگل پانڈے سینہ ہے یہاں بھی کسانوں میں ہمارا کام ہے ہم ایک مضبوطی سے ہم یہاں ان کو چیلنج کریں گے میڈیا وجہ سے اپنے بات کی اس کے لئے بہت بہت دھنیوات تو آج کیا ساکشاتکار یہیں